اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین ایز علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتم مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں اس کے پیچھے ایک کافی پسے منظر میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا لیجے بھائی چودہ سو سے زیادہ سالوں کے بعد اب ان کی سمجھ میں آیا کہ مولا علی کہنا درست ہے اور ثابت ہے اور جائز ہے اب میرا سوال یہ ہے کیا باقی جو مسئلے مسائل ہیں عقیدے کے کیا وہ قیامت تلق کا وقت لوگیں سمجھنے کے لیے اے بھائی جو دیوبندیوں سے میری ایک اپیل رہتی ہے وہ پھر ایک بار اپیل کر رہا ہوں یہ دھیرے دھیرے چودہ سو سال میں اس کو ایک حدیث سمجھ میں آئی تو سوچو یہ تم کو کتنی حدیثوں پر غلط چیزیں بیان کر کے گیا ہوگا اور اس کو کتنا اور وقت چاہیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھائی باقی فیصلہ تم کر لو من کنتو مولاہ فعلی مولاہ آپ سب کے چھے روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں بھائی حیران تو ہوں گے ہی کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ لگ رہا ہے کہ آج بھی نہ چڑھایا گیا ہے اور کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ چڑھا کے آیا ہے میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو میں اب حضرت علی نہیں کہہ دوں میں کہتوں مولا آئے لی کہ ان کا حق ہے جیسے ہر ہر صحابی کی باز خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں موسیقی موسیقی موسیقی